تیسری مرتبہ مودی صاحب نے اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے عجید دوول صاحب پہ کیا ریزنز ہیں عجید دوول صاحب عجید دوول ان کو اسپائے ماسٹر کہا جاتا ہے بھارت کا تو ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے کہ بھارت کو بھارت کے لیے ایک ایسٹ ہے بھارت کے لیے ہمارے لیے تو خطرہ ہیں لیکن بھارت کے لیے ایسٹ ہیں مشکل ترین وقت ہے پاکستان کے لیکن پاکستان کے اندر جو ڈرامیں ہیں وہ بند نہیں ہو رہے اور انڈیا دیکھیں کیسے ارام سے پولیٹیکل سٹیبیلٹی کو انجوائے کر رہے ہیں اور دوسرا ہمارے جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ لیدہ لڑائی ہو رہی ہے بلوچ بیلٹ میں لیدہ لڑائی ہو رہی ہے یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں نا لڑائی ہوگی میں کائنیٹک لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں کھون گھرابے والی میں بم بم گولہ بارود والی لڑائی کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بینا بھی آج کا لڑائی ہوتی ہے جس کو ہم گریزون وار بولتے ہیں جس کو ہم ہائیبریڈ بولتے ہیں وہ لڑائی آپ کی چل رہی ہے آج کی تاریخ میں جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تیسری مرتبہ مودی صاحب نے اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے آجید دوول صاحب پہ کیا ریزنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں سر بھی کہتے ہیں میں نے پہلے کہا چھ سات سال یہاں پہ رہے ہیں اور وہ کشمیر کو بھی جانتے ہیں اور ان کا ہی دیا ہوا ہے یہ اوفینس ڈیفینس ڈاکٹرین اور یہ انہوں نے یہ ڈاکٹرین بنایا تھا ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے سے پہلے کا اس کے بعد انہوں نے اس میں عمل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے کشمیر میں جتنی بھی آپ ڈیویلپنٹس دیکھ رہی ہیں دوہزار چودہ سے اب تک وہ بھی ایک لحاظ سے ان کا ہی برین چائلڈ ہے کیونکہ یہ پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جب کیونکہ پولیس سرس میں تھے پھر یہ آئی بی کے ڈائریکٹر بھی رہے اس کے چیپ بھی رہے تو پھر انہوں نے اپنا ایک تینک ٹینک کھولا ابھی کناندہ انٹرناشنل فاؤنڈیشن اس کے نام سے اور یہ اس میں کام بھی کرتے رہے ان کا بیٹا بھی جو نا میرے خانماشوریہ دوول اس کا نام ہے وہ بھی پھر اسی تینک ٹینک اس نے بھی اس کو جوائن کیا تھا تو ان کا کانٹریبوشن ہے کہ بھارت کو بھارت کے لیے ایک ایسٹ ہے بھارت کے لیے ہمارے لیے تو خطرہ ہیں لیکن بھارت کے لیے ایسٹ ہیں اور بھارت نے مودی سرکار نے اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہو ان کا صحیح نمال بھی کیا ہے اور میں مطلب آج اس آہ شو میں صرف ہی میں ہم نے یہ موضوع کیوں لیا میں صرف اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہو یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایسے کام کیوں نہیں کر سکتے آہ کہ جیسے دیکھیں ابھی یہ گورنمنٹ بنی ہے کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا وہ مزاقی بن گیا نا ہمارا بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیلٹی تو آپ کی ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے آہ تو یہ جو گیپس ہیں کس طرح آئی آئی ڈو نور ہوں کس طرح ان کو پلاگ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم انسٹیوشن سے فوکس نہیں کرتے اس لیے ہم ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے اور دوسرا ہمارے جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ الادہ لڑائی ہو رہی ہے بلوچ بیلٹ میں الادہ لڑائی ہو رہی ہے ایک عجیب قسم کا محول ہے یقین کر کے مانے پاکستان میں ایک عجیب قسم کا محول ہے میں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ کیسے چلیں گے کہ ہم کب تک ایسی لڑتے رہیں گے آئی ایم ایف سے کرزے لیتے رہیں گے کرزے بڑھاتے رہیں گے سب ایک question یہی ہے کہ اگر national security advisor جو جو یہ ہیں اپنے عجیب دوول صاحب ان کا ایک بڑا اہم رول تو رہا ہے موڈی صاحب کے زمانے میں میں سے میں نے پہلے کہا پاکستان کے بات اگر ہو اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے اسی طرح بالا کوڈ میں جو کچھ ہوا اس میں بھی ان کا ایک اہم رول تھا جو surgical strikes وہ کہتے ہیں ہم نے کی اس میں ان کا بڑا اہم رول خالستان کا جو معاملہ خالستان کے ایشیو میں بھی آپ نے صحیح یاد دلایا خالستان کے ایشیو میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے اور یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ جوں جوں یہ خاص ہو پہ جو پنن کا معاملہ ہے بالکل اس میں کیونکہ ہائی لیول جو ہم نے اپنے پہلے بھی ایک پروڑیم میں discuss کیا تھا کہ ایک ہائی لیول کمیٹری تو بنی ہوئی ہے اس کو لیڈا جی دو ولی کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں کنکلوجنز ہیں ان سے امریکہ اتفاق نہ کرے ایک بار یہ کانی ختم کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹنٹا کٹو کیونکہ یہ بہت بھاری پڑنے والا ہے جس کے من میں ہے نا یہ میں پھر ان لوگوں کا نام نہیں لوں گا جس کے من میں یہ ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی بھائی صاحب آپ اپنے من سے یہ وچار نکال دو کیونکہ ید ہوگا اور چین اور بھارت کے بیچ میں ہوگا آج نہیں تو پانچ سال نہیں تو دس سال یہ ہونا ہے پورے ایشیا میں صرف ایک دیش ہوگا جس کا ورچس ہوگا صرف ایک اور لڑائی اسی کی ہے لڑائی اور کسی چیز کی نہیں ہے اور یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں سپلائی چین سے ٹھیک ہے یہ لڑائی ہو رہی ہیں آپ نرور بھارت سے یہ لڑائی ہو رہی ہے میڈیا پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے ڈس انفورمیشن ابھی آپ کو نہیں پتا لگا مائیکروسوفٹ نے کیا بولا تھا مائیکروسوفٹ نے کیا بولا تھا اور یہ باقی جو اے آئی کی کمپنیز ہیں یہ کیا بول رہی ہیں چیک چیک کے یہ کہہ رہی تھی کہ جو دوہزار چوبیس میں چناؤ ہوا ہے بھارت میں لوگ سبا کے چناؤں اس میں چائنا نے پوری دکھن لندازی کری ہے اے آئی سے جھوٹے جھوٹے یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں نا لڑائی ہوگی میں کائنیٹک لڑائی کی بات کر رہا ہوں میں کھون گھرابے والی میں بم گولہ بارود والی لڑائی کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بنا بھی آج کا لڑائی ہوتی ہے جس کو ہم گریزون وار بولتے ہیں جس کو ہم ہائیبریڈ بولتے ہیں وہ لڑائی آپ کی چل رہی ہے آج کی تاریخ میں جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے وہ لڑائی چل رہی ہے بھائی وہ لڑائی چل رہی ہے ہم کیسے ہم کیسے راستہ اختیار کریں گے ایک سٹیبل ملک کا ایک سٹیبل ملک کا ہم راستہ کیسے اختیار کریں گے ہم کیسے آئی ایم ایف کے شکنجے سے باہر نکلیں گے ہم کیسے ٹیبل پہ بیٹھیں گے ہم کیسے اپنی دوریاں ختم کریں گے اس ملک کے اندر اتنی لڑائی ہو رہی ہے اور سب سے بڑھ کے آج ایک جماعت ہے ٹی ایل پی تحریکے لبیک پاکستان جس نے پاکستان جس کو پاکستان میں ایک دفعہ بین بھی کیا گیا وہ جماعت جو ہے اس نے اسلامباد پہ چڑھائی کر دیے وہ کہتی ہے جی اسرائیل کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں بین کرو جتنی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری بین کر دیں پروڈکٹس اب حیرانگی ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے حیرانگی ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ جو پروڈکٹس اسرائیل کا تو پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اسرائیل کے تو پاکستان سے ریلیشن ہی کوئی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم ہمارا راستہ کیا ہے جب ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا اسرائیل سے تعلق ہی نہیں ہے تو ہم کس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے مجھے اس حوالے سے میں نہیں جانتا ایک طرف ہم آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے تاکہ نئی ویڈیو کی جائے